بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم حلیب پاکستان یہ تو ہم صدیوں سے جانتے ہیں کہ جور اور ڈوٹیل اور سرکہ کرنے والے اور نقب زن رازنی کرنے والے اور دیواریں ٹاپنے والے وہ رات کو آتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی نے اپنے ہی لوگوں پر بم گرا دیا ہے کسی نے اپنے ہی لوگوں کو جیتے جی مارنے کے لیے ان کے اوپر ایسا بم گرایا ہے جس کو بڑھلی بم کہتے ہیں یہ جو گزشتہ رات تھی یہ مینڈ نائٹ جیکالز آدھی رات کے گینر جن کو کہتے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کی اوپر سات روپے چھانوے پیسے پر یونٹ یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ایک بلب اور ایک پنکھار نہ جلتا ہوں یہ منموم ہے زیادہ بھی جلتے ہیں کم بھی جلتے ہیں پھر آپ کا دوسرا کاروبار ہے پھر تعلیمی ادارے ہیں پھر اسپتال ہیں پھر مسجدیں ہیں پھر ٹرانسپورٹ ہے پھر بجلی کہانی ہوتی جہاں پہ کھانا پکتا ہے جہاں پہ کھانا تحیار ہوتا ہے بیکریز ہیں کنفیکشنرز ہیں انڈسٹری ہے خاص طور پر جو بیک بون ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ ایمپورٹڈ گارورنٹ آئی ہے درہا غور سے آپ دیکھیں کہ پاکستان بحیثیت میشت کیا کمارا ہے کرز کے اوپر بگلیں بجانے والے اور لوگوں کو یہ بتانے والے کہ ہم اور کرزہ لے آئے ہیں کسی نے ڈیپازٹ دے دیا کسی نے امداد کر دیا ہم اور بیک وانکے لے آئے ہیں کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جو اس طرح سے چلتا ہو اور ہر چیز جو بھی کرز ہے وہ ٹرانسفر اس کو کیا جا رہا ہے بڑے طبقات کو نہیں کیا جا رہا بڑے طبقات پاکستان میں پانچ چھے ہیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگی کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی ہے اور زیادتی کا بدلہ لینے کا سیزن آگئے اس لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا طبقہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ وہ ہے جن کی دنخواہ لاکھوں میں وہ وہ ہے جن کی گاڑیاں مفت ہیں وہ وہ ہے جن کے تیل مفت ہیں وہ وہ ہے جن کے گھر مفت ہے وہ وہ ہے جن کے علاج مفت ہے وہ 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 ہے جن کے لیے سارا کچھ مفت ہے ان کے اپنے میس ہیں ان کی اپنے کھابیں ہیں اور ان کی اپنی جگہیں ہیں سارا کا سارا ان کے لیے مفت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں اور وہ جو یہ خدمت کرنے والوں کا کھانا پینا پیدا کرتا ہے کسان اب وہ اس کا ٹیوب بھی نہیں چل سکے گا اب اس کا ڈیرہ بھی نہیں چل سکے گا اب وہ بجلی کدھر سے اتنی مہنگی خریدے گا ساٹھ روپے پر یونٹ دنیا میں کئی بجلی بھی نہیں ہے اچھا ایک طبقہ میں نے آپ کو گنوا دیا دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے اپنے سارے کاروبار ہیں اگر کوئی ایسا طبقہ ہو جس کے پاس اپنے بینک ہو جس کے پاس اپنے ریزیڈنشل پلازاز ہو ایسے جن کے پاس اپنے ریزیڈنشل ٹاور ہو تو اس کے اوپر مہنگائی کا کیا اثر پڑے گا ایک طبقہ بھی ہے جس کو پلوٹستان کہتے ہیں پاکستان کے اندر یہ پلوٹستان پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے پاکستان کرز لیتا ہے پلوٹستان والے کرز دیتے ہیں پاکستان کرزی میں جکڑا ہوا ہے پلوٹستان والے ڈالر میں نہا رہے ہیں پاؤنڈ میں نہا رہے ہیں پاکستان والے پاکستان کے اندر رہنے پر مجبور ہیں یہ پاکستان کا سارا کچھ کھانے پینے کے بعد ڈکار مارنے کے لیے کبھی چلے جاتے ہیں دبائی کبھی سعودی عرب جانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی یہ بیلجیم چلے جاتے ہیں کبھی فرانس چلے جاتے ہیں کبھی یہ لنڈن چلے جاتے ہیں کبھی یہ امریکہ چلے جاتے ہیں کبھی کینیڈا چلے جاتے ہیں ایک اور طبقہ بھی ہے وہ طبقہ وہ ہے جس نے مختلف اداروں کے اندر مافیاز بنایا ہویا ہے مثلا ایک ریلوے کا مافیہ ہے مثلا ایک سٹیل میلز کا مافیہ ہے مثلا ایک پی آئی اے کا مافیہ ہے اور بے شمار دوسرے مافیاز ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی مافیاز ہیں یہ سارے مفت کی تنخواہ لیتے ہیں ان میں کام کرنے والے 1% 2% ہیں باقی سارے مفت کی تنخواہ لیتے ہیں ایک اور مافیہ بھی ہے جس کے بہت گوست سکولوں کے ملازم ہیں گھوست اسپطالوں کے ملازم ہیں وہ اسپطال جہاں پہ بینس بندی ہوئی ہے آپ جام شروع آگے پیشی دیکھ لیں باقی جگہ پہ یہ سارا شفٹ کر دیا جاتا ہے بجلی چوروں کا ایک اور طبقہ ہے جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں جن کے ایک گھر میں ایسی چلتا ہے سو سو دس دس بڑے بڑی فیکٹریوں میں چلتا ہے وہ انہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کنڈا اس طرح سے نہیں لگتا ایک اور طبقہ ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہے یہ سارے زخم لگائے ہوئے اپنوں کے یہ سارا لہو اپنوں نے باہا ہے پاکستان کا اور یہ جو پاکستان ہے اس میں صرف ایک مسئلہ ہے اس میں ایک طبقاتی تقسیم ہے ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہیوز کہتے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے سارا ان کے باپ کا نہیں ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ پینتی سے لے کے پچاس کے قریب ایلیٹ طبقات ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ قبضہ کیا اور افراد بھی اتنے ہیں دوسرا جو طبقہ ہے وہ غریب ہے غریب سے غریب تر ہو گیا وہ بھوکا تھا اب وہ غربت کے لکیر سے نیچے چلا گیا ہے اس طبقے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور جو طبقہ میڈل کلاس کا تھا جو پاکستان میں بڑی باری ان کی بھی تعداد موجود ہے وہ تو سارے مار کے ان کو سر پہ مار کے ان کو تھوڑے نیچے اتارا جائے کہ غربت کے لکیر سے تم بھی نیچے اتر جاؤ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پہ اپنی آواز اٹھائیں اس پہ اپنا بلوگ بنائیں اس پہ اپنا ویڈیو بنائیں اس پہ اپنی آڈیو بنائیں اس پہ اپنی تحرین لکھیں اس پہ اپنا ٹک ٹاک بنائیں جس میڈیوم آف ایکسپریشن وینڈو آف ایکسپریشن میں کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں ساتھ زیادت کی رہے بولیں اور یہی تو عمران خان کا بیغام ہے آپ کے لئے کہ بولیں دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے آج کا وہ میں آپ کے ساتھ ٹیک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں اس کے چار حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بسیکلی تو یہ لندن پلان تھا عمران بار بار کہتے ہیں میں بھی بار بار اپنے تحریروں میں اور سارے جو گفتگوے ان میں میں کہتا رہتا ہوں تو یہ جو لندن پلان تھا ہمیں اس طرح پتا ہے جس طرح یہ پتا ہے کہ چاند بھی نکلتا ہے اور زورج بھی نکلتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ ایک وجرک سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں چلا جاتا ہے اسی طرح سے یہ مغرب میں بنا تھا اور پاکستان میں یہ لگ ہوا اور اس کی ایک سٹیشن دبائی بنایا گیا جو بنیادی نکتہ تھا اس میں جو یہ رہتا تھا ڈیر سال سوہ سال عمران خان کا اس کا یہ عرصہ اور دھائی سال اگلے ملا کے پانچ سال کا ان کو منڈیٹ دینا تھا اس میں سپینر پڑ گئے ہیں پہلا سپینر پڑا ہے کہ پاکستان کلاش ہو گیا دوسرا سپینر یہ پڑا ہے کہ وہ جو کہتے تھے سارے آج کل ان کو ڈونڈے طرح پتہ کریں ان سے کہ ڈار آئے گا تو ڈالر دیر جائے گا ڈار آئے گا تو محشت ٹھیک ہو جائے گی ڈار آئے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی ڈار آئے گا تو بجلی میں لوڈ شیٹنگ بھی نہیں ہوگی اور بجلی سستی ہو جائے گی اور تیل سستہ ہو جائے گا اور پیٹرول کریں ڈونڈے ان کو ذرا دوسرا جو اس کا ایک اور پیلو یہ تھا وہ بڑا زبردست قسم کا پیلو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ پانچ سال کا ایک منڈیٹ تھا جو تیہ شدہ تھا اور اس پہ اگرمنٹ ہوا اور اس کے لیے اب جو وزیر دفاع اس نے کہہ دیا ہے کہ باجوا کے ساتھ دو ہزار انیس میں سے ان کو یعنی یہ جو کچھ ہوا آگے آکے دو سال بعد وہ دو ہزار انیس میں سے اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور خفیہ میٹنگز جو تھی وہ بھی چلنا شروع ہو گئی تھی اس میں ایکسٹینشن جنرل باجوا کیلئے شامل تھی اور ظاہر ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں انہوں نے جنرل جلانی سے اپنی سیاست شروع کی تھی اور اس سے پہلے پر گریڑے کے یون سے ان کو دونوں کو دھوکہ دیا پھر محمد خان جنری جو آئے ان کو دھوکہ دیا پھر جاولہ کائے ان کو دیا ان کے اولاد کو بھی دیا اور دھوکہ دینے کہ یہ مائر ہیں جو ان کے ساتھ چلتا ہے اس کو ضرور دھوکہ دیتے انہوں نے جو وکلا تحریک تھی اس کو دھوکہ دیا اور پانچ سوٹ ٹکٹ چھوڑ دیئے وکیلوں نے بڑے بڑے وکیلوں نے جو باہر ہو گئے الیکشن سے اور الیکشنیرنگ جانتے تھے جو اب انہوں نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ وقت پہ مکر گئے کہ آپ کو تو ہمیں ایکسٹینشن نہیں دی اچھا پھر ساری کوششیں شروع ہوئیں کہ دو سال اگر ایکسٹینشن تیچ ست دو سال تھی وہ ڈیٹھ سال کر دی جائے ڈیٹھ سال پہ بہت لمبا عرصہ کا آگیا جیگہ آپ کو ڈیٹھ سال میرے گا پھر ایک سپینر اور آگیا درمیان میں وہ یہ تھا کہ الیکشن ہونا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سال کی ایکسٹینشن دے دی یہ آخری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دنوں کی کہ سال کی ایکسٹینشن دے دے لیکن اس میں جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لائے ہیں وہ جو ہلکے تھے ان کے لئے مشکل یہ ہوگی کہ جو موجودہ سپریم کورٹ اب پاکستان کی کامپزیشن ہے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹینشن ہو اور اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ الیکشن آگے جائیں اگرچہ انہوں نے بڑی ڈیل دکھائی ہے اور وہ آئین تو ٹوٹا ہے یہ آئین کا مقدمہ بنے گا اور چلے گا بھی اور سارے لوگ جو ہے وہ آئیں گے اس کی گریفت میں لیکن اس کے لئے تھوڑا سے ٹائم ہے انتظار کرنا پڑے گا لیکن ہوگا ضرور اس لئے کہ آئین تو ٹوٹ گیا ہے کی بھی میں بھی ٹوٹا اور پنجاب میں بھی ٹوٹا ہے اب پھر کیا ہوا آپ ان دنوں میں جو نئی بات ہوئی وہ دبائی میں بہت زور لگایا گیا وہاں ایک اور منڈی کھول لگی کوشش کی گئی وہاں دونوں طرف سے اسلامباد میں جو ان کے کرتا درتا تھے جو فرانٹ بینتے ہیں وہ بتاتے رہے کہ ہمارے صاحب اتنے عرب لگائیں گے انہوں نے کہا نہیں ہم تو خرب سے اوپر لگائیں گے لیکن وہ سارا ٹائم ٹائم فش ہو گیا اس لئے کہ جو آنے والے چیف جسس ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسیمیلی نہ وقت سے پہلے توری جا سکتے اور نہ الیکشن آگے بڑھایا جا سکتا ہے یہ ان کے لئے بڑا غیر متوقع ہے یہ ان کے لئے بربادی ہے یہ ان کے لئے تباہی دیونا کل پھر بات کروں گا پاکستان پہندہ با